تو آپ نے ایک بات بولی تھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جدیہ اس کے لئے سیکیورٹی کے لئے ہے تو میرا ایک ہی کوشن ہے کہ بھئی سیکیورٹی کس کو اور کس سے کس کو سیکیورٹی اور کس سے سیکیورٹی دیکھیں اس سوال یہ ہے سیکیورٹی کس کو اور کس سے آپ نے جو پوچھا کیونکہ حالانکہ اس میں بہت ساری باتیں تھی لیکن کس کو اور کس سے جو آپ کا سوال ہے اس پر میں فوکس کرتا ہوں تو جیسا کہ ہم آج سامنے ایک مثال ہے کہ جب مسلم فوج کو پیچھے موو ہونا پڑا تو انہوں نے وہاں کا لیا ہوا جزیہ ریٹرن کیا تو کس سے انسیکیورٹی تھی آگے انویڈنگ جو آرمی آرہی تھی وہ انویڈنگ آرمی جب آرمیز آتی ہیں تو وہ شہریوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرتے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں تو اس کے اندر مسلم فوج جب پیچھے جا رہی ہے اب ڈیفنڈ نہیں کر پائے گی تو مسلم فوج نے جو لیا ہوا جزیہ ہے وہ ریٹرن کر دیا اس کی مثال ہے تو پتا چلا ایکسٹرنل تھریٹس کی بات ہو رہی ہے ہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے ایکسٹرنل تھریٹس کی بات ہو رہی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا جزیہ ایک نومنل اماؤنٹ ہے سال میں ایک بار دینا ہے ایبل باڈیڈ پرسنز کو دینا ہے گریبوں کو نہیں دینا ہے عورتوں کو نہیں دینا ہے بیماروں کو نہیں دینا ہے ایک nominal amount ہے جو ایک token ہے کہ بغاوت کوئی شخص نہیں کر رہا ہے یعنی کہ کوئی بھی country کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے جو followers جو state کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بغاوت برپا نہ کریں اور یہی چیز ہر کوئی چاہتا ہے ہر حکومت چاہتی ہے تو یہی چیز کا ایک طریقہ کیا ہے اسلامیک سسٹم کے اندر مسلم دیں گے زکاة مسلم زکاة دیں گے نون مسلم دیں گے جزیہ اب اس کے اندر safety کیا ہے ان کے لئے safety کس چیز سے ہے یہ safety ہے کہ external threat سے ان کی حفاظت ہے ان کو defend کرنا مسلم فوج کی ذمہ داری ہے وہ کرے گی اور ان کی حفاظت کرے گی اور ایک چیز کیا تھا کہ اگر کوئی شخص بغاوت کرنے والا ہے تو کوئی بھی country اس چیز کو support نہیں کرنے والی ہے کوئی بھی country support نہیں کرنے والی جب وہ جزیہ دیتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اوکے میں نے accept کیا اس حکومت کو تو یہ concept تھا اس زمانے میں اس زمانے میں یہ چیز چل رہی تھی جس کے بارے میں propaganda کر کے لوگ کہتے ہیں کہ force کر کے convert کیا گیا یا الٹا یہ دلیل اس کے خلاف ہے امید کرتا ہوں آپ کو جواب ملا ہوگا جی جی آج کی ریٹ میں implement نہیں ہے جی جی دیکھیں ازار سی بات ہے کہ ہر چیز کی بات جب ہم کریں گے تو اس کے background کی بات کے ساتھ ہوگا اگر کوئی کہے کہ income tax indians پہ کیوں ہیں income tax india american لوگوں سے کیوں نہیں لیتا تو بھئی amerika کے رہنے والے لوگ american government کو tax دیتے ہیں انڈیا کے رہنے والے لوگ indian government کو tax دیتے ہیں income tax دیتے ہیں gst دیتے ہیں ساری چیزیں دیتے ہیں یہ تو non بات ہے نا تو جو چیز جہاں ہے ان کی بات ہے اب کوئی بولے کہ وہ چیز ہمارے پر حکومت ہے ان کی بات ہو رہی ہے جی ابھی جیسے ابھی پٹیل صاحب جیسے پٹیل صاحب ابھی میری بات چنو کہ ابھی جیسے انڈیا میں آپ ہو ہم بھی ہیں سب ہیں ہر مذہب کے ہر ماننے والے لوگ ہیں تو کسی سے ایکسٹر تو کچھ نہیں لیا جاتا میں تو جی جی کو ویسے tax سمجھتے نہیں ہوں لیکن آپ کی ایکورڈنگ میں مان بھی لو تو religion based tax ہوتا ہے یا income based tax ہوتا ہے یہاں پر لیا جاتا ہے کہ ابھی آپ کم تعداد میں ہو اس میں ایسا کوئی لیا جاتا ہے ایسا کر کے آپ نے سوال پوچھا میں آپ کو بتا دو انڈیا جو ہے ایک secular country ہے secular constitution کے ساتھ جب فارم ہوئی تھی بنی تھی اسی ٹائم میں یہی چیز کے agreement کے ساتھ بنی تھی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے کہا نا کہ extra تو extra نہیں ہے جزیہ یاد اکھیے اس بات کو ایک مسلم کو جو دینا ہے جو زکاة دینا ہے جس کے بعد میں اس کو نفل صدقہ قربانی اور ساری چیزیں جو کرنا ہے وہ amount دیکھوں گے تو الٹا زادہ ہے الٹا زکاة تو عورتوں کو بھی دینا ہے کوئی بچہ ہے جس کے پاس مال ہے وہ بچے کو بھی زکاة دینا ہے لیکن جزیہ عورتوں کو نہیں دینا ہے جزیہ بچوں کو نہیں دینا ہے کوئی بیمار ہے لیکن اس کے پراپٹی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اسلام کے اندر کیا ہے جزیہ کے اندر اگر آپ دیکھو الٹا کنسیشنز دیکھ رہے ہیں وہاں پر الٹا کنسیشنز دیکھ رہے ہیں ایک سپورٹ سپورٹ ہے ایک token چیز ہے جس سے یہ پتا چلے جاتات جائز بٹے شام جو جاتات ہے وہ اگر آپ کہوں گے زکاة گیار مومن کو دے جا سکتی ہے دیکھئے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زکاة کا جو مال ہے میں نے آپ کو بتا دوں کہ ایک مسلم کے پاس دینے کے لئے نون مسلم کو بہت ساری چیزیں ہیں نون مسلم کو ہدیہ دے سکتا ہے گفت دے سکتا ہے نون مسلم کو وہ نفل صدقہ جو صدقہ ہوتا ہے اس سے مدد کی جا سکتی ہے نون مسلم کو دینے کے لئے کئی سارے اس کے کیٹیگریز ہیں لیکن جو زکاة جو فنڈ ہے اس کے اندر جو فقرہ مساکین ہیں وہ مسلم مسلم فقرہ مساکین کی بات ہوتی ہے زکاة فنڈ سے لیکن ایک بیت المال جو ہوتا ہے ایک بیت المال جو ہوتا ہے مسلم کنٹری کے اندر جو بیت المال جو ٹریجری ہوتی ہے سٹیٹ ٹریجری ہوتی ہے وہ سٹیٹ ٹریجری کے پاس صدقہ کا فنڈ بھی آتا ہے اس کے پاس صدقہ کا فنڈ بھی آتا ہے دوسرے بھی فنڈز آتے ہیں اس سے نون مسلم کی بھی مدد کیا سکتے ہیں اس سٹیٹ کی خود کی آمدنی کے فنڈز ہوتے ہیں اس کے اندر مین بات یہ ہے کہ جو ان کے ماں تحت لوگ رہتے ہیں ان کے حفاظت کرنا ان کا پروٹیکشن کرنا ان کا خیال رکھنا یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ویل فیر سٹیٹ کا ایک کنسپٹ ہے تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نون مسلم کو کیوں نہیں دیا آسکتا زکاة یہی سوال ہے نا ام بھائی میرا تو ابھی یہ سوال تھا پہلا کہ میرا پہلا یہ ہے کہ جی جی جو آپ سکتے ہیں سکیورٹی ٹیکٹ لگانے کی بات بول رہے ہو وہ سکیورٹی کس سے ہے کس سے سکیورٹی دے گی وہ اسلامی ممالک جی 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 کس سے سکیورٹی تو میں نے پورا اتنا لمبا آنسر دیا آپ تھوڑا سا ریوائن کر کے دیکھ لیں نہیں میں ایک بات سن لو سکیورٹی کس کو دی جائے گی کس سے دی جائے گی وہ آنسر میں نے کلیرلی دیا ہے تو بار بار سیم چیز ریپیٹ کر کے مطلب نہیں اور جہاں تک آپ نے کہا کہ میرا یہ منشاہ ہے ہمارے ماننا ہے کہ سارے انسانوں کو ایک مالک کی بازت کرنا چاہیے یہ ہمارا گول ہے کہ سارے مالک کا انسانوں کا کنیکشن اس ایک مالک سے ہو یہ ہمارا گول ہے اور جہاں تک یہ سوال تھا لاس پارٹ میں جو آپ نے کہا تھا کہ زکاة مسلمز نون مسلمز کو نہیں دی جاتی تو نون مسلمز کے لئے دوسرے فنڈز ہیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر جو ہماری کنٹری ہے اس کے اندر ایک بجٹ ہوتا ہے نا کہ یہ بجٹ روڈز بنانے کے لئے ہے یہ بجٹ ایڈوکیشن کے لئے ہے یہ مائنورٹی ویل فیر کے لئے ہے اب اس کے اندر کوئی کہا ہے کہ نہیں جو مائنورٹی کا فنڈ ہے وہ روڈز پہ کیوں نہیں سپینڈ کر سکتے ہیں تو نہیں یہ سسٹم ہے کہ مائنورٹی کا یہ فنڈ ہے روڈز کا یہ فنڈ ہے اس کا علق بجٹ ہے تو زکاة جو ہے وہ فقراء مساکین جو ہے گریب مسکین یہ مسلمز کے لئے ہے یہاں جی ہاں صحیح لیکن اس کے اندر یہ بجٹ مسلمز کے لئے ہے تاکہ مسلمز کی مدد کی جا سکے لیکن اور بھی فنڈز ہے جو ایک مسلم سٹیٹ ہوتا ہے اس کے پاس آپ دیکھوں گے کئی سارے ارننگ کے سوسز ہوتے ہیں اس کے ذریعے نون مسلمز جو گریب ہو جیسے ہم لوگوں نے عمر عبداللہوں سے کی حدیث دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے حکم دیا کہ یہ نون مسلم جو گریب ہے اس کی مدد کی جائے جزیاں لینا نہیں الٹا اس کو پیسہ دیا جا رہا ہے سٹیٹ کی طرف سے تو یہی کنسپٹ ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں گے اور جو اصل بات ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا میرا مالک ایک ہے ہم سب کی ساری عبادت اسی کے لئے ہونی چیئے یہ ہے اصل زندگی کا مقصد